پچھلے ہی میچ میں ہم ڈسکیشن کر رہے تھے کہ روح شرما کو لے کے بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ اور لوگ کہہ لیں کہ کیا فارم واپس آئے گی بھی کہ نہیں اور ہم اس نتیجے پہ تھے کہ بھائی اگر وہ ڈی آئی میں کھیل سکتا ہے ایک سو پینتیس کے سٹرائک ریٹ سے تو کوئی وجہ تو نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹونٹی میں بھی وہی سٹرائک ریٹ یا اس سے بہتر منٹین نہ کر سکے تو بھائی جان آج تباہی مجھا دی ہے تباہی مجھا دی ہے مل ملا کے رنکو نے اور روح شرما نے روح شرما نے اپنے کریئر کی پانچویں ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل سنچری موسٹ بائی آنی بیٹسمن وہ بنائی ہے اور جس طرح کی ہیٹنگ ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ہیں اور شروع میں تھوڑا پریشر ڈالا آم افغانستان نے لیکن بھائی ان دونوں کی پارٹنرشپ نے تو دونوں نے دو سو بارہ پیج لڑکے گئے ہیں تو کمال کی کمال کی ہیٹنگ ہوئی ہے رنکو ہیٹنگ ہوئی ہے جو بھی زیادتی ہوئی ہے جس سب بھی ہوئی ہے جو سلسلہ وہ آپ کے سامنے ہیں اور باقی بھی پریشر بڑھتا جا رہا تھا بات ہٹمن اس نیم ہے ہٹمن ہٹمن شرما سب سے زیادہ چھکے اکراوس تو فارمیٹ میں بھی اور ٹی ٹونٹی میں بھی تو آج پھر اس نے بتایا چھکے بھی اور انڈ پہ جو ایکسیلیویشن ہوئی ہے وہ لا جواب ہوئی ہے کہاں بیس بائیس پہ چار آؤٹ اور کہاں دو سو بارہ پہ بھی چاری آؤٹ اتنی لا جواب قسم کی ہیٹنگ بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے جی محسن علی صاحب آہ میں نے زیادہ روحید پہ بولا ہے کونکہ اسی کا چل رہا تھا لیکن مینکو ورز امیزنگ ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم گوڈیبننگ سلسل اکال نمشکار تو بیٹا ممبئی والو امبانیز ایک ہزار ہاردک پانڈیا ایک ہزار ہاردک پانڈیا ایک ہزار کروڑ پہ نکالو نووے نووے سو بولوں میں ایک سو نووے کی پانڈرشپ چار اشاریا تین اوور بائیس پہ چار آؤ انڈا سیمسن انڈا ورات کولی اور جناب ایک پہ دوبے او مائی گاڈ مائی گاڈ آپ سے بار بار روحید کی باہم تو کنسرن ہے نا جی چودہ مہینے تو ہو گیا نا جی تو آج روحید نے سب کو چننہ سوامی میں دفن کر دیا آج دمام کرکٹنگ ہیلیٹریٹس کرکٹ کے چننے کرکٹ کے مننے سب کو دبا کے دفن کر دیا میں نے میڈیننگز میں آج اپنے چینل پہ کہا تھا آج چننہ سوامی جو ہے وہ روحید شرمہ روحید شرمہ روحید شرمہ ہوگا تو الحمدللہ روحید شرمہ روحید شرمہ روحید شرمہ ہوا ہے کار رنگ کو سنگھ سکور کرے گا رزوان صاحب سو بالا میں ایک سو نویرن جب پوری ٹیم بارک کی بائیس پہ چارہ اٹھ ہو گئے تھے تو جناب ان دونا کی ایک سو نویرن کام اور جوکر جو کہتے تھے کہ جناب روحید شرمہ بارک ہے موٹا ہو گیا ہے وڑا پا ہے اس نے آج چھت پہ جھکے مارے ہیں چھت پہ چھتیس رنگ کا تھرٹی سیکس رنگ کا آیا آخری آور جو کرایا جنت نے یہ ہے روحیدہ ہٹ مین شرمہ ابے ہوئے جو کہہ رہے تھے روحید شرمہ ختم ہو گیا جائیں نالی میں چلو بار پانی لیں اور اس میں اپنا موڈ ڈھبوئے اور جہا کے کوئی شرم کریں چالیس بالوں میں جی پچاس آیا ہے اگر ورہاٹ کرتا تو ابے گٹر کے ڈھکنوں بائیس پہ چار اوٹ ہو گیا ہے اگر اگلا سکور اگلا بتاؤ تمہارے باپ نے کتنے بالوں میں سو گپلیٹ کیا اور کتنی بالوں میں ایک سو اکیس پہ پہنچا یہ بتاؤ اس سچویشن سے کوئی مائی کا لال کوئی دوبے کوئی سوریا گمار یادو کوئی تلک کوئی سنزن کوئی مائی کا لال کوئی بابر کوئی آزم کوئی رزوان کوئی مائی کا لال اس سچویشن سے اگر لے جائے دو سو بارہ پہ میں اس کے جوتوں میں پانی پیوں گا ابے کرکنی ایلیٹریٹس بیٹ کے سالے بکواس کرتے رہتے ہیں ڈیوائیڈ ڈرول کرتے تھے یہ ہے روہیٹا ہٹمین شرمہ مومن انڈینز now you understand اکاش امبانی صاحب سمجھ آئی کہ کون ہے روہیٹا ہٹمین شرمہ پتہ لگا پانچواہ سو کس کو کہتے ہیں پتہ لگا when chips are down when Ahmed was on fire when Ahmed was on fire تو ہٹمین شرمہ شوز کہ fire نہیں وہ جوالہ مکھی نہیں والکینوں نہیں وہ ایک کہہ رہا اور آج ایسا ٹوٹا ہے کہ چنہ سوامی میں آج صرف ایک نام گوچ رہا ہے اور جس کا نام ہے ہٹ مین ہٹ مین اور رنکو سنگھ دیکھیں جتنی بھی تعریف کریں پا رسول رنکو رنکو was not under the radar رنکو was not under the hammer رنکو was never questioned only one percent for the last few months i told you time and again if you have given time three years to virat koli then don't be biased don't be be practical یہ روہد شرما ہے یہ کوئی گھلی ملے کا یہ چوزا نہیں چھکے دیکھیں پھول دیکھا switch it میں چھکا دیکھا یہ ہے کرکٹ یہ ہے کرکٹ بیٹا اتنا بڑا موٹ کیمرے میں ڈھالتے ہو گھٹ رہو نظر آیا اپو جان تمہارے یہ ہے روہد the hate man شرما back in the form fill the pool bang چندہ سوامی ہو ممبائی ہو روہد روہد and روہد رجیش کہ نے موسو بھائی during first and second team you also had said روہد will score چلو ٹھیک نکلو اس سے پہلے بولا تھا چلی نکل آجاتے موٹھا ریمیمبر ریج بھائی میں نے بولا تھا کہ روہد کا طفان آئے گا my captain need one run for 100 but he goes 99 پہ بھی اس نکلو جو کم آ روہد شرمہ کی جو innings آئی ہے یہ بہت ضروری تھی روہد شرمہ کے اپنے لیے اور team انڈیا کے captain ہونے کے ناتے باقی ممبئی انڈیا کا دو دو چلتا رہتا ہے لیگ شیئ کا اتنا خاص فرق نہیں بڑھتا مجھے لیکن اس کے چونکہ he's a captain of انڈیا تو pressure تھوڑا ماؤنٹ ہوتا جا رہا تھا کافی مہینوں کے بعد واپسی ہوئی ہے دونوں کی ورات کولی اور شرمہ کی اور ورلڈ آخری 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 36 رنز پانچ تو چھکے لگے ایک چوکہ تو یہ قریب جنت صاحب کو یہ بیسوں ور دیں گے یہ کمال ہے جی افغانستان کی جانب سے اور پہلے بھی اس کو ایک پاکستان کا عاصف علی چار چھکے مار چک ہے تو وہ بیچ میں اگر آپ تھوڑا یوٹیلائز کر لیں تو ٹھیک ہے آخری 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 آخر وہ کروائے گا تو وہ 34 مالوں میں رسان 28 روی شرمہ کے 34 مالوں میں 28 34 مالوں میں 28 next 35 مالوں میں 90 next 35 مالوں میں 90 یہ ہے روی شرمہ he holds the record to make 35 ball سنچری آز وہ تو 35 مالوں پہ سوک کرنے کا ریکار بھی ہے acceleration جو اس کے پاس ہے وہ تو پھر کسی کے پاس نہیں ہے اگر یہ اپنے فلو میں ہو تو یہ سب کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے آخری 5 آخری 5 آخری 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 جب بیٹنگ کرنے آئے تو چار آؤ مطلب جب جوڑی ان دونوں کی کٹھی ہوئی ہے تو they had to take some time to but end پہ جس طرح کی hitting ہوئی ہے آنبلیو ایسے مطلب ویڈیو گیم پہ چھکے لگتے یہ چھکا وہ چھکا یہ گیا وہ گیا تو یہ ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ بھائی سب یہ لائف ٹائم میچ چل ویڈیو گیم والا اور رنکو امیزنگ گائی ایکسی نینٹ فائن پہ جو انڈیا کی جانم سے جو بھی چھے آٹھ مہینے میں سمجھتا ہوں رنکو سنگ کی ہے آج بھی دیکھیں ہم ظاہرے تعریف کر رہے ہیں روی شرما کی کیونکہ اس کے کیپٹن بھی یہ اس کی خوبی بہت پسند ہے مجھے اور یہ اس کو دوسرے عام بیٹسمنوں سے کافی ممتاز کرے گی اور آگے جا کے آپ کو پتہ بھی چلے گا یہ بریندر جرما کو تو خدا کے لئے ہمیں دے دے یہ تو اپنی ٹیم کا دشمن ہے رنکو سنگ کو دے دیا اتنا دیکھ نظر اتنی بال اوپر اس کو نظر نیا ہی ڈوبال اور جو بل لیچے تھی اس کو فرید دے دیا یہ اس کے لاتا بھئی دینیل میتھو کہیں جنب we all know about روی شرما but this guy رنکو oh my god can hit six on his will after 20 i have at least seen finisher of close to his class جی excellent جی کمال کا بھائی لڑکا ہے مسلم بھائی is bang on when no one supported روی مسلم بھائی supported him 22 to 4 to 200 plus great total documented روی شرما مجھوم nobody plays shot better than روی تینا روی شرما روی شرما is number one he's right at the top when you talk about the pull shot hook shot in contemporary recruiters there's only one name which comes into your mind and that is Rohi Sharma without any shadow of doubt تو پل شاٹ اور ہک شاٹ اور تو دل دل پہ چھکا رزمان صاحب کمال ہی ہو گیا کمال کر دیا بھئی اس نے آج نہیں آخری دو اوبروں میں تو پہلکل absolute جیسے آپ نے بولا لفظی استعمال کیا carnage it was completely carnage and destruction محمد زروی صاحب گئے جناب 22 سے 4 پہ 212 پہ 4 it was just one of the hell brutal inis by rohit afghanistan missed a golden chance to restrict india i just can't believe جی محمد زروی صاحب i know that you are a passionate cricket fan even last night you are watching pakistan's and australia's match one on tv and another on mobile so this is how much you are enthusiastic about passionate about cricket باقی بات اب بھی ٹھیک ہے 22 سے چار اور فرید نے تو آج بہت اچھی بدلیں کی اوپر سے دیکھے تین وکٹے لے گیا وہ اور بڑی وکٹے ہیں بیچ میں کولی کی وکٹ بھی شامل ہے تو اس سٹیج پہ تو آپ نے ظاہر ہے سوچا نہیں ہوگا آپ ایک سو پچاس پچھون ساٹھ نہیں سوچ رہے ہوں گے لیکن یہ جو آخری دو عبروں میں آپ نے ماشاءاللہ ساٹھ رنز دیئے ہیں تو پھر اس کی وجہ سے آپ یہاں تک پہنچیں بالنگ ٹو بی ویری انیسٹ تھوڑا سا سارے ہی بچے نہیں ڈال دی ہے سارے کے سارے ہی مطلب کوئی تھوڑا تو خیال کرتا محمد سروی صاحب میں یہ کریڈٹ نہیں لے رہا پروش شرما سے یا رنکو سے لیکن آپ خود سوچیں تو کیا وہ آپ کا آخری عبر کروانے والا بالر ہے کریم جنت آپ اس کی بات ہے ویسے آپ خود بتائیں تو بیچ میں چلو ایک دو ایک دو عبر کروانے والا وہ اتنا ہی بالر ہے تو آئیے جس نے بھی پلاننگ کی ہے یہ وہ ورلڈ کپ کے تین چار میٹ جیت کے بہت خوش ہو گیا ہے وہ اور کیا کہتے ہیں ٹراؤٹ تو اس میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس نے آخری عبر جنت سے کروانا ہے اور آگے دلو شرما اور رنکو آج کے لئے جس طرح کی فارم میں اس طرح کی بیٹسمن اگر سامنے اینڈ پہ کھڑے ہوں تو وہ عبر کروائے گا بہت ستری پلاننگ کی ہے آپ نے تو ہٹس آف ٹو جنہوں نے چھوکے چھکے مارے ہیں تو انہوں نے never worry about hitband from رنکو sensible and brutal دیشمک صاحب بالکل جی sensible بھی ہے بروٹل بھی ہے موسیٰ بھائی my man hitman is back waiting for test now rinkو واو آجے جی جی آجے صاحب یہ یقین تھا کہ hitman چھوڑے گا نہیں رہول کہہ روہد باتت بیوٹیفولی ممائینین کی پپا ڈش 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 I was روہد to move out of چنائے میں I want روہد to move چنائے چلا جائے بہتنائے بہتنور میں چنائے سوامی میں ایک ہی king ہے اور وہ ہے روہد the hitman شرما اللہ کی میربانی سے میاد شروع ہونے سے پہلے کہا تھا چنائے سوامی مل بز ود روہد زوان بھائی جیسے رنکو نے روہد کا سمجھداری سے ساتھ دیا ہے اگر پاکستان میں بھی اگر کوئی بابر کا ساتھ ذمہ داری سے پیٹنگ کرے تب اگر بابر فیل ہو تو اس کی الوچنا جائز ہے ہر بار بابر تو اکیلا بندہ یہ ہے کہ چلو اگر رنکو آؤٹ ہو جاتے شروع میں تو روہی شرما خود ہی چلو کھیلتا رہتا کچھ ایسی سپورٹ نہ ملتی تو آپ کا نا ہی ٹوٹل یہاں تک جاتا اور گارنٹی نہیں تھی کہ روہی شرما کا بھی سوہ آتا تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ possible نہیں ہو سکتی نہیں ہے نا کہ اگر میں تین تین چھکے چار چھکے یہ تو اس کے بس کا نہیں ہے ہاں میکسیمم یہ ہے کہ چوکے تین چار تین چار مار لے گا ورنہ وہ ایک دو چوکے روٹائٹ کبھی یہ کار چھکا لگ گیا اس طرح سنجیب روہت نے آج ہیٹرز کی ایسی تیسی کر دی کارنات کو ایران اچھا جی دیکھیں آپ پولٹیکل باتیں بیچ میں نہ لکھیں سنجیب 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 تمیس تمیس اور پولٹیکل باتیں مطلب محمد سروی ساب کہیں راشد باتیں باتیں جی کتنا ضروری ہے راشد کے بغیر آپ کی بالنگ لائن ایک دیکھتے ہیں آپ یہ شاہین اور آقیم جاوید اور کلندر کیا کرتے ہیں وہ ریر کی اڈی ہے وہ جس ٹیم میں بھی کھیلے گا ٹی ٹوین میں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بہت ضروری ہے جی راشد خان آپ کے لیے راشد خان کی اور باقی بھی فرید خان چار پہ بیس ایکسیلنٹ دین آؤٹ کی ہیں ازمت اللہ عمر ضائی آپ کا بھی پکا کھیلتا ہے چلو ٹھیک ہے چار پہ تین تین تیس کی احمد میں کہہ رہا تھا آپ سے پچھلے دو میچز بھی 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 بڑا اچھا بولر اس کو بھی چانس ملنا چاہیے آؤٹ آؤٹ نہیں کیا لیکن چار بھی اٹھائیس پھر آگے محمد سلیم صاحب یہ بھی نئے ڈالے ہیں شرف الدین نشرف صاحب بھی نئی ہیں تو دو پہ پچیس تین پہ اور کریم جنرل صاحب نے تو ان کو دن میں ہی تارے دکھا دی ہیں تین پہ چوون تو اب یہ بالنگ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باقی ورلڈ کلاس پالنگ آپ نے اچھی مطب اتاری ہے اگر آپ سمجھ تیں تو یہ صحیح بات نہیں راشد خان نہیں ہے آپ سارے بچے نہیں ڈال دو کھل رہے ہیں روحید نے رنگو کی باری بیسٹ باری بیسٹ رنگو انڈیا بسٹ فنشر رنگو بہت اچھا کھیلا بھائی رنگو کی تو کمال کم ہے تو اس کا جب اس نے پانچ چھکے مارے اور پھر اس نے بار بار آئی پیل میں ختم کی میں تو تفسی فین بن گیا اس کا اور ابھی ٹیم انڈیا کی طرف دنیا دنیا کرکٹ میں نمبر خیل پہ وائٹ مال میں ٹی ٹوینٹی میں بے شک تھوڑے ہی میچ ہوئے لیکن ہم تو اللہ کی مہربانی سے ایک دفعہ پتہ چاہی جاتا ہے کہ اس بچے میں کتنا ہے چھے پہ دنیا کرکٹ میں کسی بھی پلئر کو اس کے ساتھ کمپیرزن کر لیں بات ختم دوستو آپ کے سامنے چودہ میچ ہیں اور ایک سو چھتر کا سٹائک ریٹ ہے اور اس نمبر پہ بڑی مشکل ہوتی ہے ففٹی آنی آج ففٹی آج بھی آئی ہے اس کی تو ایوریج بھی اس کی پلس سیونٹی پلس ایوریج ہے اندازہ کریں آپ اتنے تگڑے سٹائک ریٹ کے ساتھ اتنی تگڑی آی ایوریج انبیلیوی بل انبیلیوی بل مین what a guy he is کمال آی آج اس پہ بات ہو گئی ہے بھائی آب آگے بڑھو اس پہ ہم نے صبح بات ماتم منا لیا صبح بائی دھاڑے پانچ سے اس پہتھ آمان ویلک سب کہیں موسی مازرت کے ساتھ فرگوٹ سکائے 51 ball 111 versus نیوزیلیند in نیوزیلیند سنگل ہندرلی ڈیمولیش نیوزیلیند while no one else can یار وہ بندہ جذبات میں ایسا بھول دیتا ہے نہیں ایک میں ڈھر جائیں ایک میں ڈھر جائیں اوپنر آیا سکائے 22 پہ چار آٹھ سکائے جب گہ رہا دا پچ اس طرح بھی ایف کر رہی تھی تو اوپننگ میں کی اس نے بات کس پلیئر کی اور یا لے کے آپ کس پلیئر کو لارہے خدا کے لیے کم پیرزن وہ کریں جس پلیئر کے ساتھ بنتا ہے آہ آہ چونکہ اس پہ زیادہ پریشر چل رہا ہے کافی زیادہ بات چیت بھی ہو رہی تھی اور یہ اپننگ کا بیٹس میں ایک بندہ چودہ مہینے سے پچاس نہیں کر رہا کس کو کس کے ساتھ جوڑ رہے آہ بیس بھائی آہ 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 فرس میسیج تیو تینک جناب کولی صاحب آپ کا بہت شکریہ آہ آہ روح بہر بیٹری میں درائیویڈ بغیرہ کے پاس میر سہر کہہ رہنج موسیم بھائی is spot on 23 پر 4 سکوئی پلیئر ریکوور نہیں کر سکتا جو آج ہٹ من نے کیا ہے آہ 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 موسیم بھائی ہlles آہ 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 ہم وہ آج کل کے وہ نہیں ہیں فان جنہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے اور جنہ آپ اپنی چھولیاں بھر رہے ہیں ہم ایسا کر نہیں سکتے نا ہم بے ہم بے واجب ہے کہ ایمانداری سے دیانت داری سے کریں روش شرم آگیا گیا گراؤن میں اور گل واپس چلے گیا کارزے کی کہیں جیناب ووش دے ٹوڈے کولی سکوٹ اٹک واس ویٹنگ فرم آننگ فر ٹوڈے اس مچ اب چھ ساتھ ڈیز ویٹ کرنا پڑے گا ٹس کے لیے ریلیز ہے دیکھیں اس چیز سے نکلے نا آپ لوگ کہ اس کے رنز آئیں اس کے نہیں آئیں مطلب روش شرمہ کا سو آیا تو آپ اس سے خوش نہیں ہے ریکو نے اتنا تیز ساٹھ پیسٹ کیا ہے اس سے آپ خوش نہیں ہیں آؤٹیی کے پیلے جو پاکستان میں بووش گئی ہے پاکستان آٹا تو آرے بابر توڈزہزڑانس کر رہا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہوتی صحیح بات ٹیم کو اچھا کرنا چاہیے ٹیم کو جیتنا چاہیے اور ونہوں نے بیس پہ چاہ رہے ہیں اور دو سو بارہ پہ لے کے گئے ہیں دونوں بڑا لاجواب کھیلے ہیں تو آپ اپریشیٹ کریں انگو آپ صرف کولی کے انتظار میں انگو رنس کریں I was really worried about thought India would lose to Afghanistan for the first time but Rohit showed he is the most dangerous batter in the world when well set جب یہ set ہو جاتا اور پھر اس سے بہتر شاید کوئی اور hitting نہیں کر سکتا جب یہ اس طرف خاص کر کے ہم نے یہ بہت بار دیکھا بہت بار دیکھا دو سو بڑا لاجواب کھیلتا in terms of class تو باقی بار ٹھیک تھی concern والی بار تھی ایک آدھا اور ورکٹ نکلتا تو آپ کے چالیس پینتیس پہ پچاس پہ پانچ آؤٹ تو وہاں سے پھر رینگ رینگ کے آپ اگر اس انداز سے کرکٹ کھیلتے جہاں جیسے کھیلی جاتی ہیں تو آپ یہ ایک سو چالیس پچاس پہ پہنچتے جو کہ ظاہرہ کے سیف ٹوٹل یہاں بھی مشکل سی ہونا تھا تو بہت تگڑے ٹوٹل پہ لے گئے دروش حرما اور ڈنکو ورات پلیس اندھ ورڈ کپیس ٹریکی چلے ایک مچ میں وہ آؤٹ ہو جائے زیرو پہ تو اس کی پلیس ٹریکی ہو جاتی ہے اگر ایک مچ میں یہ ہو اور ادبو میں آؤٹ ہو جائے تو اس کی ٹریکی ہو جاتی ہے آپ کیا کریں کیا کریں جنب سر ہاو آئیو آج تو پارٹی میری سائیڈ پہ ہے آپ دونوں کے لیے اور آنسوین میں آئیس ویری ہپی اور رویت ہندڈ سر لائک ڈوڈوڈوڈوڈوی ٹوپل ثرید مچ گوئنگ بیون رویت ڈوبے پانڈیا اور ریفریز ویرات مچ من بائی رویت ڈوبے بہت جی بہت اگر آپ فائن اور چرمہ کے تو ٹوڈے is your day اور اگر ظاہر ہے کہ کسی کو اچھا لگتا ہے کہ ٹیم اوورال ٹیم اچھا کرے تو انڈویجیل رنز بھی اس کے ٹیم میں شامل ہوں رنکو was amazing تو ٹوڈے is the day to celebrate yes you can trust on your team اگر کوئی اچھنی چھو بھی جائے کوئی پندرہ بیس پہ تین چار راؤٹ بھی ہو جائیں تو آپ اس طرح کی performances دیکھ سکتے ہیں موسیل صاحب why certain former players like منجرکر wanted کوئی اور روید out from the team as long as they are playing well then what's the problem رجیب کالی یار دیکھیں بات پتہ کہ with all due respect اپنا جناب کیا نام ہے رجیب صاحب کہ پھر کچھ لوگوں کو مرچیں لگتی ہیں خود ان کے as a player ان کے carrier جو ہے نا وہ بتانے کے قابل بھی نہیں اور بات کرتے ہیں یہ ویرات اور روید کی پہلے موشو دھو کے آیا کہیں اچھی طرح چہرے پر پانی شاہ نہیں صاف کیا کریں آکی شاہ کے گھلے رات کی جو چڑی ہوتی ہے کہاں ویرات کہاں روید کہاں گلی کے بچے چھوڑے ہیں روید شرمہ دھات اور رکھو سنگھ نے جو ہے بڑے دل سے کہہ ریزوان صاحب ملکل کہہ رہے ہیں ایک ویڈ اور گر جاتی تو آپ کو لگ پتا جاتا 27 مالا میں 22 رن دے 27 مالا میں 22 رن اور چار آؤٹ تھے اور ان چار میں آپ کا اوپنر جیس وال آپ کا سب سے بڑا پلئر ویرات کو لی پھر دوبے جو بہترین بیک ٹو بیک پچاس اور سنجو سیمسن تو بائی جن کوئی خدا کا خوف کرے ہیں آج آپ نے بولا تھا بھائی شرمہ رنس کرے گا تو بلکل بولا دن کی بار ٹھیک ہوگی یہ کمال ہوگیا مجھے لگتا تھا جنہ سوامی میں ایک نام ہوگا he is a monster 45 یہ اپنی Mumbai Indian کو بتائیں جنہوں نے بغیار بتائیں اس کو پھر لوگ کہتے جی کہ وہ بزنس کر رہے یعنی کہ ایک انسان جو پائن ایک انجر پیر انجر جگہ آپ اس کو بتانا بھی آپ سانجہ رہن بھائی 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 جانے دوس صورب کینے جنہ سار دس کو لی need to play agressive right from the start his game is to anchor let others play around him it and I feel it's better for India جی وہ ایسے کیلت آج بیٹ اس کا گھوم گیا احمد کی بول پہ اچھا بول پڑا یہی سینجو سیمسن کے ساتھ ہوا میرا نہیں جا لیا کو لی روی شرما کی طرح کبھی بھی کھیلے گا یا کھیل سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک آئی دننگز میں it doesn't matter no he's good the way he's playing he's good اور دیکھیں اس کا بھی career strike rate 140 کا ہے تو کام نہیں ہے accelerate وہ بھی بڑا شاندار کرتا سومک سرکار کہہ رہے ہیں can't imagine people question rohit he is in the league of his own there is no better batsman across format when rohit is in full flow rinko is awesome جی آپ کی ساری باتیں ہی ٹھیک ہیں ساری باتیں بے 3 ہیں اور 3 ڈبل ہنڈرڈ اس کے o ڈی آئی میں ہے most by any batsman اور اس میں 264 جو ہے وہ اس کا highest ہے o ڈی آئی میں ٹی ٹونٹی میں اس کے چار ساؤ تھے آج پانچ مانس ہو آیا ہے most by any batsman چکے بھی most by any captain 187 i guess morgan کو پیچھے چھوڑ دیا ہے چکے بھی as a captain بھی ہوگے ہیں تو ٹھیک ہے ویسے تو اوبرال اس ہی کی ہیں ٹی ٹونٹی میں سب سے زیادہ چکے آجے captain ہو گئے ہیں اوبرال across the format بھی یہ سب کو پیچھے چھوڑ گیا ہے شاید افریدی کو گیل شیل کو سب کو تو that's why people call him hitman چکے جس آسانی سے یہ مارتا ہے وہ بھائی جن کوئی آسان کام نہیں ہے بھائی جن چھت پہ پھینگ دی ہے چھت پہ آپ چاہے کہ ایسا بھی کوئی مزاق اڑھائے کہ موٹا ہے پانچ پیزے یا وہ کیا بھولتا ہے بڑا پاو کھا کے آتا ہے ایسا ہے ویسا ہے یہ ہے وہ ہے but when it comes to power hitting تو بھائی پھر دوسرے بہت پیچھے نظر آتے ہیں اس سے کوئی بھی ہو تو وہ پھر پیچھے کے نظر آتے ہیں تو سنجیب تیرے گھر سے سیلری وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھائی تو دیلے سیلری ملتی ہے سیلری نہیں ملتی ہے تو مامے کھا ہے پتہ نہیں تجھے بھی گھر سے روٹی ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے ملے والے سے جا کے لیتا ہے تمہیں میں تجھے پہلے بولایا کہ یہاں پہ کرکٹ پہ بات ہو رہی ہے تو تم میعاز ہے اپنی گندی صورت لے کے آکے پھر پولیٹکس پہ باتیں شروع کر دیتے ہیں جا کے فواد حسن فواد جو ایپی سی منسٹر ہے یہ ڈیلے کورٹ والی سرکار پہنچے تھے وہ کہاں جی الیکشن ہونے چاہیے وہ مل کے سارے کام کرتے ہیں مطلب ہے مل کے لوٹو پاکستان کو اور زکاہ شیف صاحب الیکشن کبھی رہے ہیں وہاں بھائی صدقے جاؤں ان کے میں یہ تم آخری وارننگ ہے تمہیں نیکس ٹائم تم بلوک ہو جاؤ گے تمہیں سو دفعہ بولایا کہ یہاں پہ تم پولیٹکس کی بکواس مت کرو اور یہاں پہ تم کرکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کرکٹ کی بات کرو پہ اتنا خواہ نہیں مل رہی پیس سیلی نہیں مل رہی یا جو بھی نہیں مل رہا تو یا جو تم پولیٹکس کی باتیں کر رہے ہو اس لیے نہیں مل رہی تھی ابھی تمہیں منہ گیا پولیٹکس پوری باتیں مند گساؤ بیچ میں تمہاری جو عزت ہے وہ بھی پتا ہے مجھے محمد سروی صاحب کہیں گر باز دلدل سے دکال سکتا ہے جی گرباز تو دیکھیں بارہ پہ انہیں اس دو چکے ایک چوکہ مارا آیا ابراہیم زادران کو بھی او ڈی آئی فارمیٹ سے مطلب کے انداز سے نکل کے ٹی ٹوئنٹی کے انداز سے کھیلنا چاہیے یہ تو اس نے بشنوئی کو بچھلے امڑ میں دو چکے بار دیئے ڈی ٹوئنٹی اب آئی پیل ہوگی ٹیسٹ ہوں گے اور پھر آئی پیل ہوگی کیپر اب آپ کا ہے بہت دیکھو کیا ہے باقی آپ کا حسابت آب آدموس سیٹی ہے اور رنکو نے آکے جو سٹیبلیٹی دی ہے آپ کے ٹین کو وہ بہت ہی کمینڈی بل ہے بیچ میں کہیں آج تھوڑی پرفارمنس دب گئی ہے لیکن دیکھیں ایڈ ایڈ اف دے اس کا سٹرائک ریٹ تھوڑا سا اوپر ہی گیا ہے روی شرما کے اور چھکے اس نے بھی بہت انڈ پہ تین گندوں پہ تین چھکے لگا تار اور یہ ہم نے کئی بار یہ نزارے دیکھے ہوئے وان نائنٹی بورٹ دو سو دو سو چھے اور دو سو بارہ ہاں تو دیکھیں انتالیس گندوں پہ انسٹھ تو ایک سو چھتر اشاریہ بانوے کا سٹرائک ریٹ ہے روی شرما کا ایک سو پچھتر اشاریہ چھتیس کا سٹرائک ریٹ ہے آٹھ چھکے اس میں روی شرما کی ہیں لیکن اس نے ایک سو اکیس انس کی ہیں اور وہ شرما ہے اس نے نیو سو اکیسران سو اکیس میں چھکے مارے ہوئے تو آ آ آ اگرام آ آ آ آ آ آ افغانستان بھی لائک پہلے میکسویل اب روہت ہمارے ساتھ ہی کیوں کارتک ترپاٹی کہہ رہے کہ جی یہ تو آپ کی ڈیپ تھا آپ اس پہ آپ نے کمال کر دیا یہ تو آپ کے لیے بڑی اچھی بات ہے نو کی حسد سے وہ بھی کھیل رہے ہیں کہنے انکل can we see سرفراس خان in the test in future یار تین سیزنوں سے تو بچارہ بہت اچھا کر رہا ہے اور گھر میں ہی ہوتا ہے موقع کہ اگر آپ نے کسی کو ڈیپیو دینا ہے اور نہیں دیتے تو پھر اب میں کیا بول سکتا ہوں دیکھتے ہیں جی تو پانچ ہر یا ایک اورو میں اوروز میں چھالی سکس چھالی رہا سلسلہ جیسے تیسے چل رہا ہے آوٹ کوئی نہیں ہے یہ افغانستان کے لیے خوش آئین بات ہے اور گروباز is a dangerous batsman وہ اس میں potential ہے کہ وہ ایک سو ساٹھ ستر کس ٹائگرٹ سے کھیلیں باقی مجھے کہ وہ تیسے کھیلیں بھی وہ بھی اچھا پچھلے میک میں وہ آپ کا مصرک ہے ہاں وہ اچھا کھیل گیا تھا وہ اچھا کھیل گیا تھا یہ بات سعیے وہ پچھلے میک میں انہوں نے کہا لہا ہے پچھلے میک میں انہوں نے کہا جیسے کھیلیں جنویز چل رہا ہے جی چیز چل رہا ہے بڑا بڑا چیز ہے دوستو بارہ رنس ملکل بھی کم نہیں ہے چاہیے بارہ کا تقریباً ہر اوبر میں بارہ بارہ رنس چاہیے ہیں بہت شارڈ بالنگ کر رہا ہے بہت شارڈ بچ رہا ہے بڑی لگ ہے اس کی بچ رہا ہے یہ ایسا ہی کافی اس نے پورے اس میں ایسا ہی پرفارمنس دکھائی ہے بہت شارڈ بال کر رہا ہے بہت زیادہ بڑھا لکی ہے کہ اس کو پھینٹا نہیں لگ رہا تو اب اس کا کیا فرق پڑے گا محسن علی صاحب ممبائی انڈین والوں پہ یہ جو سو آگیا باجن ان کے ہاں تو اس وقت پھونڈی والی جس طرح نہیں ہمارے آجاتی ہے تو پھونڈی پڑ چکی ہے وہاں پہ اور اکاش صاحب تو کہیں چھپے ہوئے ہوں گے ہم بانی صاحب کے جو بڑے فرزندے ارجمند ہیں اور ان کی جو ہے وہ سوچ رہے ہوں گے ایک سو پندرہ کروڑ سے تو ہم تھوڑا آسلا کر لیتے ہیں تو چائنہ کا موبائل خریدنے سے اصلی آئی فون ہمارے پاس موجود تھا بیٹری چینگ گرنے کی ذرتی نہیں تھی تو انہوں نے جناب چائنہ فون غرید لیا ایک سو پندرہ کروڑ میں اور جو جینوین آئی فون ہے اس کو آپ اور کیا ہو لوں بھائی جان اس کے اوپر تو دوستو اب آپ کے سامنے ہیں آج وہ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو یہ فارم نہیں ہے روئی شرما تو ٹھیک ہی وہ گانا جا رہے ہیں یہ مو نہیں ہوتے کیمروں میں وہ تو کہیں مو چھپاگے گئی بسترہ میں چندر ہوڑ کے کہیں چھپے ہوگے آج ان کا دن ہے چھپنے کا پاور پلے میں ایک ٹاون رن آئے ہیں وکٹ کوئی نہیں گری اچھا انڈ پہ اپنا روک گیا یہ آخری آور مطلب دوسرے آور میں صرف اس نے پانچ شہرہ نہیں دیئے پہلے آور میں گیارہ دے گیا تھا آہ فانستان کے پرسپیکٹیو سے چھگ گیا ہے پاور پلے وکٹ کوئی نہیں گری یہ خاص بات ہے ایک آہون منز شے پہ چلو ان کو ٹوٹل مطلب گیارہ سوہ گیارہ کا ان کو رن ریٹ شاہید ہے Lions Spora from雪 فرم بال ون تو ابھی بھی جو required ہے وہ سار drawing comme term چاہیے ساڑھے گیارہ کا رن ریٹ ان کو ریکوائیڈ ہے تو لیٹ سی کہ ابھی تک تو اچھا مقابلہ کیا ہوا ہے نو ڈاؤٹ آوٹ ایٹ ملوشکر جی سنجیب جی پلیس ٹائی ٹو پروفیشنل وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی تو وہ بلوک ہو گیا بھائی آہ ملوشکر جی پر فور انڈیا بیسٹ اون آئی پیل پرفارمس دیکھیں رشاپان بھی بہت کلوز ہے فٹنس کے اور یہ دو چار جو ہوں گے آخری پیمانہ جو ہے آپ کے پاس وہ آئی پیل ہی ہوگا اور تو کوئی پیمانہ ہے نہیں بیچ میں آپ کی کوئی سریز نہیں ہے یہ ٹیسٹ میچ ہوں گے انگلینڈ کے ساتھ ملوشکر جی پیمانہ جو ہوں گا بھائی جنڈ گلتی کیا انڈیا نے پہلے ہی دیکھیں نا آخری میچ ہے اپنے جتیش کو اٹھا کے سنجو کے لیا ہے ایشن کشن کو باہر کریا ہے سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں یہ یہ بات صحیح ہے ہیں بات صحیح ہے ہیرے ہیں ہیرے ہیں ہیرے ہیں ہیرے ہیں